ایک اور بابا جی کی ویڈیو سامنے آگئی ہے کہ دیکھئے شدید آندھی چل رہی ہے تیز ہوا ہے بابا جی یعنی آندھی ان کو بچاروں کو ڈگمگا رہی ہے اسلام علیکم ناظرین ابھی ہم یہ جو ہمارے بابا جی وائرل ہوئے ہیں مسجد نبوی میں اور جن کی ایک داستان ہے محبت کی داستان عقیدت کی داستان مشکت کی داستان اور مدینے سے لگن اور ان کی ایک جو نسبت ہے اس کی داستان وہ سنی رہے تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک اور بابا جی کی ویڈیو سامنے آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو پاکستانی بابا جی ہیں اس کے مقابلے میں اب ایک سعودی بابا جی سامنے آئے ہیں ان کی ویڈیو بھی دیکھئے ان کی ویڈیو بھی بڑی ایمان افروز ہے ان کی ویڈیو بھی بڑی ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اتنے ضعیف بابا جی ہیں آپ ذرا ان کی ویڈیو پہ غور کیجئے کہ وہ میرا خیال ہے کچھ سو سال کے قریب عمر ہوگی کمر جھک چکی ہے اور قدم زمین پہ جمانہ مشکل ہیں یعنی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے پاؤں زمین پہ جمانہ نہیں سکتے گھر میں بیٹھنا ایسے بزرگوں کا مشکل ہوتا ہے لیکن ان کا تعلق نماز سے مسجد سے ایسا قلبی تعلق ہے یاد آتی ہے وہ حدیث پیارے پیغمبر کی وہ لوگ سات لوگ ہو گئے جن کو حشر کے روز قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس کا مسجد سے تعلق بڑا گہرا ہے وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے تو اس بابا جی کی مثال بالکل اسی شخص جیسی ہے کہ دیکھئے شدید آندھی چل رہی ہے تیز ہوا ہے بابا جی یعنی آندھی ان کو بچاروں کو ڈگمگا رہی ہے گرنے کے قریب ہیں لیکن اس کے باوجود لاتھی ہاتھ میں ہے رخ مسجد کی طرف ہے دل میں ایمان ہے چہرے پہ نور ہے قدموں میں استقامت ہے اور وہ پراپر قدم سے قدم جمع کے جیسے ایک بندہ لڑ رہا ہوتا ہے ایک مشقت میں ہوتا ہے ایک محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو یہ وہ بہت بڑی مثال ہے خاص طور پر میں جب اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں خود بھی اس کو دیکھوں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھ لوں اور میرے بس میں ہو تو میں سارے نوجوانوں کو دکھاؤں یقین کریں ہمارا ذرا سا سردرد ہو تو ہم پڑے رہتے ہیں نماز ہماری قضا ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ تو توجہ ہی نہیں کرتے اور مسجدیں ہماری دیکھ لیجئے کتنی کتنی بڑی عبادیاں ہیں ان میں سے ایک دو مساجد ہوتی ہیں اور ان کی بھی ایک دو صفے ہوتی ہیں تو یہ بابا جی بتا رہے ہیں کہ اصل جوانی تو ان کے پاس ہے اصل ایمان تو ان کے پاس ہے اصل استقامت تو ان کے پاس ہے اصل نمازی تو اسے کہتے ہیں وہ اقبال کا شیر یاد آگیا کہ برسوں میں نمازی بننا سکا یعنی مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا میں کہ چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو بابا جی کی ہر نوجوان تک پہنچا دیجئے ہر فیملی تک پہنچا دیجئے انشاءاللہ جو سو واز کام نہیں کریں گے نماز پڑھنے کے حوالے سے اس بابا جی کی ایک ویڈیو اکسیر کا کام کرے گی اور ایسی توانائی فراہم کرے گی ایسی انرجی فراہم کرے گی ایسی ایمانی قوت فراہم کرے گی کہ انشاءاللہ ہمیں ایک بار ضرور سوچنے پر مجبور کر دے گی کہ اگر اس طرح کے بابا جی جو بیمار بھی ہیں جو کمزور بھی ہیں جو شدید ہوا کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو میں شاید بارش بھی گر رہی ہے اس کے باوجود وہ نماز پڑھ سکتے گھر میں لیکن وہ جس طرح بھی ہو سکتا ہے مسجد پہنچ رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ایمان جاگے ایمان کا نور جاگے نماز کی محبت جاگے اور ہمیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا اللہ تعالی بہت زیادہ سواب دے دے اجازت دیجئے اللہ حافظ